بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچے ہوں ہمارے پاس روز زندگی کا ایک دن شروع ہوتا ہے اگر ہم اسے ایک جار کی مانت لیں اور ہمارے کچھ معمول کے کام ہوتے ہیں کچھ اہم کام ہوتے ہیں کچھ غیر اہم کام ہوتے ہیں تو اگر ہم زندگی میں غیر اہم کام جو کہ اہم کاموں کے ساتھ خود بہت ہو جاتے ہیں جیسے کھانا پینا سونا جاگنا تو اگر ہم ان کے پیچھے ہی لگے رہے ہیں کہ ہم نے کھانے میں کیا کھانا ہے ہمیں معمولی کاموں کو اہمیت دینے دیں تو ہمارا زندگی کا دن ختم ہو جاتا ہے اور جو اہم کام ہے وہ ہونے سے رہ جاتے ہیں جیسے بڑے پتھر ہیں تو وہ جب آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو ان کے لئے تو ٹائم نہیں بچے گا تو اسی طرح روز دن ختم ہوتے جاتے ہیں زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم پہلے اہم کام کرنے کی عادت اپنا لیں وہ کون سے ہیں اللہ سے تعلق قائم کرنا اپنی صحت کا خیال رکھنا اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینا ماں باپ جو ہیں ان کا خیال رکھنا اور معاشرے کی طرف بھی کنٹریبیوشن کرنا تو جس طرح وہ اہم کام کر لیں تو جس طرح ریزے ریت کے ریزے اور بجری خود بخود جو خالی جگہ ہوگی اس میں فٹ آ جاتے ہیں تو بلکل اسی طرح ہماری زندگی میں اہم کام بھی جام پذیر ہو جائیں گے اور باقی کام تو خود بخود ہو جائیں گے تو ہمیں سوچنا چاہیے وقت نکالنا چاہیے اللہ کو جاننے کے لیے مجھے دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے تو پیارے بچوں ان سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا اور باقی رشتہ داروں کا خیال رکھنا بھی حقوق لباد میں آتا ہے تو ہمیں روزانہ قرآن جیت کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں اور سارے ہمارے کام انجام بخیر ہوں تو آج ہم اپنے سبق میں سنگولر اور پلورل ناؤن کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ ناؤن is name of a person place or thing ناؤن جو ہوتا ہے وہ بھی کسی جگہ کا کسی آدمی کا یا کسی چیز کے نام کو کہتے ہیں اور سنگولر جو ہوتا ہے means only one سنگولر ناؤن جو ہوتے ہیں وہ only ایک نام کو ظاہر کرتے ہیں جیسے one boy اور ناؤن can be more than one تو brushes ہے monkeys ہے ہو بارے ہیں دو کپس ہیں تو if the plurals are those nouns which are more than one a plural noun means more than one person place thing کا idea تو normally جب ہم سنگولر سے plural بناتے ہیں تو ہم most of the time ہم s add کرتے ہیں اور وہ noun plural بن جاتا ہے جیسے سنگولر shoe ہے تو ہم نے shoes میں s add کر دیا ball میں s add کیا تو balls ہو گئے car سے cars ہو گئی clock سے clocks ہو گئے doors سے تو یہ اب کچھ singular and plurals mix دیے ہوئے ہیں آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور ان کو آپس میں match کریں singular کے سامنے اس کا proper plural noun لگائیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ان کی matching کی ہے تو کچھ جو ہیں plurals وہ بنائے جا سکتے ہیں yes add کر کے جیسے box سے boxes brush سے brushes اور اب آپ کے سامنے یہ singular and plural mix کیا ہوئے ہیں آپ ان کو match کریں ویڈیو یہاں پہ روکیں خود سے try کریں اس کے بعد اس کا ہم answer دیکھتے ہیں تو یہ brush سے brushes اور bunch سے bunch تو اگر آپ نے جو ہے وہ be back to the spelling rules c lesson 21 and 25 جہاں بھی ہم نے ان کو detail میں کیا ہے تو some nouns have different plurals plurals some nouns ان کے plurals different ہوتے ہیں جیسے singular child ہے to plural children ہے totally different ہے اسی طرح foot سے feet ہے آپ دیکھیں na as said ہو ہے na یہ spelling different ہو گئے ہیں man men بن جائے singular men اور plural men اسی طرح woman سے woman بن جائے گا ایک خاتون سے بہت ساری خواتین اور ایک tooth سے singular سے teeth بن جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کوئی rule follow نہیں ہوتا اسی طرح mouse سے mice بن گیا singular is mouse اور plural is mice تو یہ جتنے بھی جو ہیں آپ ان کے سامنے match کریں singular کو plural کے ساتھ ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے ان کو صحیح match کیا یا نہیں کیا تو یہ آپ check کر لیں match singular and plural پھر اسی طرح کچھ words ہیں جو singular اور plural میں بلکل وہ ہی رہتے ہیں ان کے spelling بھی نہیں چاہیے جیسے sheep singular کو بھی کہتے ہیں plural کو بھی sheep کہتے ہیں deer اور deer اور salmon اور salmon تو these there are no easy rules unfortunately for irregular plurals in english ان کو irregular plurals کہتے ہیں اور they simply have to be learned and remember ان کو سیکھنا پڑتا ہے اور spelling یاد کرنے پڑتے ہیں اب آپ نے fill in the blanks کرنی ہے with the plural form of the noun written in the brackets noun جو ہے وہ bracket میں لکھا ہے اس کو آپ نے plural form میں convert کر کے blank خالی جگہ پہ لکھنا ہے that woman has best child so child is for single اور آپ نے اس plural form لکھنا ہے آپ stop کریں ویڈیو کو think and answer سوچیں تو یہاں پہ آئے گا that woman has two children کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ children is for plural of child smile so I can see all your dash تو آپ بچے کے کیا نظر آ رہے ہیں ہمیں دان نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم smile کرنے سے ہم اس کے دان دیکھ سکتے ہیں تو teeth کہتے ہیں بہت زیادہ دان ہوں تو یہ ہیں irregular plurals کیونکہ ان میں کوئی rule follow نہیں ہوتا ہمیں ان کے spelling یاد کرنے پڑھتے ہیں اور سیکھنے پڑھتے ہیں the wind is making the dash of the tree fall on the ground leaf تو leaf کا جو plural ہے وہ leaves ہوتے ہیں تو یہاں پہ آئے گا the wind is making the leaves of the tree fall on the ground ہوا سے پتے زمین پر گرتے ہیں ہم پہلے سبق میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب f یا f e پہ noun ختم ہو رہا تو v میں convert ہو جاتا ہے اور اس میں پہ potato جو ہیں ان کی ہم نے plural form لکھنی ہے اور half کی لکھنی ہے تو potatoes جو ہیں و es add ہوگا اور halves میں ves ہوگا یہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جب آئے تو ہم es add کرتے ہیں تو اس لئے potatoes بن جائے گا پھر ہے three mice were eating cheese mouse singular ہے اور mice جو ہے وہ plural ہے video یہاں پہ stop کریں mice کیوں آئے گا کیونکہ یہ irregular plural ہے three mice were eating cheese اسی طرح if more dash come we will have to get a bigger room ایک بندے کو person کہیں گے اور بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ people بن جائے گا کیونکہ people is a plural of person if more people come we will have to get a bigger room تو there are no easy rules these are called irregular plurals تو پیارے بچے امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس